محمد حجات بولی فرمات اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ ملنے جائے سارے آمین کہو امام حجم بانشاہ حضر داروں کی جفاظت سے ماں و بہنوں دیٹیوں کے پردر سلامت ہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے و مقام و مقیم فاق قیام قیامت آ رہا ہے کائنات کا اللہ عزیز و مطمی بنابہ کامران صاحبوں کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں شہر لاہور کے تمام عزیداروں پاکستان پر سے آنے والے دوستوں کی انوکری اپنی بارتا ہے بڑی حمد سے بڑی محمد سے بڑی مشکت سے عزیز کامران نے بڑی مشکل سے یہ دربار سجائے گئے مولا اس کی انوکری اپنی بارتا ہے نام بنام وہ سارے احباب جو اس کارمان میں اس کے سفر رہے ہیں یہ بھی سب کو عزت لیتا ہے خدا کرے کہ یہ جو سسلہ شعر ہوا ہے یہ صبح نیشن کا خرق میں ہے وہ سارے کے سارے عزیز آن زاکرین جو ممبر بے تشریف فرما ہے سب آج کی سمیدیس کے بانیان ہیں دھیر سارے بانیان جو پورے پنجاب سے آئے ہوئے ہیں وہ بانیان ہیں مولا سب کی ناکریوں کو عزت لیتا ہے شیخ حزیز صاحب کی والدہ علی ہے شوقت خانم ہسپٹل میں ہسپٹل آئی سے مالک انہیں شفائے کلیتاں فرما ہے رجب علی مولا کو مولا خان سے کال اپنے گوٹسوں کے ساتھ کہ اجارے سے ایکسیڈنٹیوں انتقا کرنے مالک ان کے درجہ بلند فرما ہے میرے اللہ یہ جو ہاتھ پلند ہیں مدرد اپنے لئے جو دعا بھی کہہ رہے ہیں مالک ان کی دعا قبول فرمائے اگر رگار یہ جو ہاتھ پلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا مستہ ان میں سے کوئی خالی باقی ساتھ یہ بندے آمین کہہ لیتے ہو تمہیں ذکر کی قسم ہے ملکل میں تمہاری آمین سے بڑا نہیں ہو جاؤں گا تم خود بڑے ہو جاؤں گے بارگاہ آل محمد میں اس شخص کو متقبر سنگا جاتا ہے جو اتنے بڑے دربار میں بیٹھ کے لیے دعا نہ مانگ سکے میرے اللہ میرے بطن کی خیال ہے میرے دیس کی معیشہ بہتر فرما ہے میرے اللہ انسانوں کے گناہ مارک ہے میرے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے دردن فرما ہے یہ بھائی مریض ہے پیشنٹ ہے مولا اسے صفحہ اتبیلے کا فرما ہے تمہیں اس بھائی سے لے کے آخری ماتنی تک میرے مالک اس ذکر کا سکھا ہم گھنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیادت وصیب فرما کسر و محل و حسن کے مخنور باسی ہو جیتے رہو سلامت رہو صدا بات رہو ازروہ سے آ جانے کا شکریہ دی آپ جیئے بتا آپ سلامت پہلے بھی بھی زدہ پندرہ سے بیس منٹ آپ کے چاہئے مجھے سارے میرے مہمانے میرا پتر ہے کامران جب تک جیئے وہ میرا پتر ہے جب تک میں جیئے گا یہ میرا پتر ہے اللہ اسے دکھوں سے محفظ فرمائے اللہ اسے نظر بس سے محفظ فرمائے بلکل میں ایک ذاکر کی ایسیت سے نہیں آیا ہوا میں پورے پاکستان سے آنے والے دوستوں کا شکریہ آگا گانے آگا آپ کی بڑی مہربانی آپ تشریف لائے اور مالکوں نے بھی ہم پہ کرم کیا ہم یہ دربار سجانے کی کچھ میں کچھ کام کیا گی اللہ ان بچوں کی نوکری کوئی فرمائے اللہ میں امیران مزاری صاحب سے لے کے عزیز علی عمران تک شفقت بیٹے سے لے کے ایک ایک ازادار ایک ایک ذاکر مولا پتر شیف حمائے اور بلکل میں رائے صاحب لمبانی پڑھنا چاہ رہا میں یہ چاہ رہا ہوں تو میرے بات پڑھنے والے آٹھ دس نام کم سے کم ہیں ابھی اور میرا خیال محیلس کا دورانی ہم چارے چار سڑھ چار تک اختتام تدیر ہو جائے اس میں تھوڑی سی اگر آپ سید ہیلپ کرے پہلے سیکنڈ میں آپ بولے تو میں چاروں میں پانچ کتے پڑھنے پھر طبیلت بنی آپ کا سننے پہ دل ہوا تو میں سلام پر دوں گا نہیں تو سلام کر دوں گا ایک ہی بات ہے سردار پانچویں نے بات ہے بیٹا پانچویں نے بات ہے بیٹا پانچویں نے بات ہے میں مانا دا بندہ بہت ہوں جاہاں کسرو محلو حسن کے مخمول باسیوں بہت اچھا لگا وہ بندہ جس نے ساں نہیں لایا جس نے زبان لایی بہت اچھا لگا مجھے پانچ مہینے کے ترسے میں لوگ بھی یوں داد دے رہے ہیں کیا بات ہے بھولیں بجو سے سننے کے دھنگ بھولیں اور تمہارے لیے یہ انتظام کیا ہے تمہارے اللہ نے تمہیں ماں کی گود میں دیکھ رہے ہیں حسین سننے کی صلاحیت دانی کی تم شکم مادر سے حسینی ہو میرا بیٹا آگیا آجا ساری میرے پتر نے سارے نے بلا لیا مادر کے ساتھ اے 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 سارے آکے جاکر مولاد بھائے گا میں انہیں سارے کا شکر بزار بیٹا جی بڑی مربانی سارے میرے پتر نے انہیں سام کیتا ہے میری لازرکی نے میاں تھے آجا تھے سارے آگئے ہیں ہاں ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ رسول اللہ ہے و خلیفته بلا فصل میرے پانچویں معصول چریسی نے گونا آپ کے دادا نے جو حل من ناصر کی صدا دی تھی کیا وہ ہم نے بھی سنی فرمائے صبح محشر تک جتنے حرالی پیدا ہونے ہیں انہوں نے بھی شتاب 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 آپ کو جب دے تمہیں انکل جی ہو امران بھائی جان علامہ صاحب مولا عزت دے صدر سلام مت رو یہ سید اپنے میلس کی ڈیٹ کیا تھی بھلا آج نومبر آج نومبر دن جیئے تو پھر کر بھلا گامشاہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہزاروں میل سے چیکنوں میل سے ضرور ہوگی بی بی آپ کو عزت دے ماں کے صدف میں حسین کی آوازیں سنیئے لوگوں پانچ دن کا ایک بچہ ماں کی گود میں تھا میدان غدیر میں قتل کر دیا اس نے شوقت ادا کو شاہد جسے سمجھ آئی اور وہ نہ بولا آپ مجھے مجھے بتائیں آپ آپ حکم کریں میں پانچ دن کا ایک بچہ سوری نراب نہ ہونا اب اس سے گانے میں نہیں بولنا میرے گانے میں بولنے ہی ترہا جائے پانچ دن کا ایک بچہ ماں کی گود میں تھا میدان غدیر میں جب نبی نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہادہ علی المولا ہو چونکہ وہ پانچ کا تھا اور اس نے محمد کے موں سے اعلان چھنا بڑا ہوا تو محمد ابن عبیبہ کر گیا رہا ہے بڑا سمجھ لی آئی ہے میری بزارت سمجھ جی جی میرے مانی بی بی آپ کو عزت دے پر اوڑا سال جی ہو آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں قوم سلامت رہیں شیر کہنے کی یہ صلاحیت ہے سلامت رہیں بولا کرو بیٹا یہ کھڑے ہو دیکھرے حسین میں بولا کرو بیٹا حاصل جیو میرا بکتہ مازی اس کا دے بسم اللہ آپ جیئے بڑا ہوا تو ہاں انیس محرم بھائی کہیں زندگی نے وفا کی جیئے تو ضرورہ بڑا ہوا تو محمد ابن عبیبکر کہلائے آسن بیٹا کبھی زندگی نے وفا کی تفصیل سے یہ موضوع پڑھنے کا حالات بنے اب حالات ہی نہیں رہی اتنے لمبا پڑھنے کے تو میں ضرور یہ نظم سناؤں گا آپ کو بس ایک مصرہ کراچی پڑھا تھا اور پھر میری ذاکری میں تو انہوں نے ہندہ نا کامران اے پیاسنہ عمرانہ روح ہوندہ بسیدہ شیئر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو سانو اردوان کوئی نہیں کہنے پھر پڑھو خداری صاحب غلط ہے نہیں آکھیا میں سانو اردوان میں کوئی نہیں کہنے انہوں نے درست میں تفریق کرائیں میں پھر پڑھو تو ہم روز گھنے لیں میں کراچی پڑھیا تو میں سولہ سارہ وائی میں شیئر پڑھیا پھر ہو کراچی لکھیا ہمارے پھر پڑھ دے پھر پڑھ دے میں سرکار محمد علی بکر پڑھیا تو میں آکھا کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا محمد علی بکر کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا ہی راہ مگر کوئی نہیں کی کان سے گابا گابا کسر و محل و حسن کے مخمور باسی ہو کسر و محل و شبکہ جیمہ میرا بھتر کسر و محل و حسن کے کسر و محل و حسن کے مخمور باسی ہو کسر و محل و حسن کے مخمور باسی ہو کسر و کابو بلکل کابو اپنے آپ کو پوری طرح طاقت سے ایک دوسرے کے موں پہ ہاتھ رکھ مچو تھا مصرہ پڑھوں ہاتھ ہٹ گیا تو پھر تُو نے بولنے اور نہ بولنے نہیں کسر و محل و حسن کے مخمور باسی ہو ناراض تم سے سارا ہی صدرہ سماج ہے روزہ بنو بنت رسالت معاقہ و سب یہی کرونا کا واحد علاہ اللہ حسن کے مخمور بیٹھے ہیں اللہ حسن کے مخمور بیٹھے ہیں اللہ حسن کے مخمور بیٹھے ہیں اے تم میں سے کسی کو لی گئے نا آپا آپے تو وہاں سے ہاتھ اٹھنا ہے ہائے گری آپ جی آپ سلامت رہے آپ 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 بطول کیا ہے سمجھنے کی آرزو نہ کرو رائے میرا بیٹا اگر تجھے بولا نہ لگے تو تُو میرے ہاتھ میں جوان ہوگے اس میں تو اللہ تو نہیں کہہ رہا کلم تیرے ہاتھ میں دے کے تجھے لکھنا سکھایا میں کائنات کی مالکیں تجھے اور عزت دے مولا تجھے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے رائے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے میں اپنے بچوں میں کھڑا ہوں مجھے ذاکری مروانے کا اندر سے حضا فی نیرہ میرا چودہ کی قسم میرا دل کر گیا جہانیہ شاہ میں ایک شعر پڑھوں اس محور میں اس محور میں عقیدہ سننے والے بیٹھے ہیں بطول نسوانیت کے مذہب کی سب سے پہلی رسول بھی ہے یالی 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 سلامیں سلامیں ناکھرنے سلامیں یہ سب کی وقت ہے یہاں تُچے رہا مندی جی سید سلامیں آپ کو مولای ازداریہ قبول فرمائے بطول نسوانیت کے مذہب کی انوار قرآن دی قسم میں کسے بندے دے واسج ہوئے وہ من قائنات طول کے میری تلیت رکھے میں واپس کر دے میں گلا مصرہ جانے میدان محشر جانے حسین دی امہ جانے جنہاں سمجھ نہ ہوئے انہوں کو دعاپی لوڑ گئے نہیں جنہاں سمجھ جانے وہ نمازی قسم میں دکھی نہ کریں بطول نسوانیت کے مذہب کی اچھتیس برس کی ذاکری ذمہ داری قبول کر کے جامعہ تل ممتظر سے نجف تک کی ذمہ داری قبول کر کے مطر پر کہہ رہا ہوں بطول نسوانیت کے مذہب کی سب سے پہلی رسول بھی ہے بطول زوجہ بطول مادر بطول پھر بھی بطول جیو میرا کتا جیو میرا بچوں جیو میرا بچوں جیو میرا بچوں آپ جیئے مائل آپ جیئے کیا ہی بات اتنی پڑھنا ختم ہوگینا تری حق تو خلاع شردہ درمان در تری اسم نزائی تو خلاع شردہ درمان در اللہ حافظ بطول نسوانیت کے مذہب کی سب سے پہلی رسول بھی بطول زوجہ بطول مادر بطول پھر بھی ایک مصرے میں اتنی بار بطول ایسے نہیں آئی اللہ تجھے زندگی دیں میرا بچہ ہے اسی پاپ کیوں کرتا ہے میرا قلیدہ زخم کر دیا تونے کاما انکہ تجیبت بطول زندگی قدم ہوگا جائے اس سے زندہ ایک جمعہ بڑھ دیتا لما دخلت فاطمت والا آبیہ کاما رسول اللہ شیئر کتاب مانگیں گے میرے بچے یہ ویڈیو بننے یہ میں دوں گا سنی کتاب مانگیں گے میں دوں گا وہ رہے کہتا ہے لما دخلت فاطمت والا آبیہ جب بھی بطول باب کے سامنے آئی ماما رسول اللہ مہا کردے ہو تین سمجھ نہیں آئی تو میں محق پڑھ گئی ایک منٹ میں اور پڑھنے جو تین سمجھ آگئے کدے نہ روے حسین اور بخدینی کدے نہ رو بسم اللہ الرسول الرحمن الرحیم لایلہ اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ قلمہ پڑھ را ہوں یہ ویمبر کے اقلاف میں میرا ہاتھیں مجلس سی پچیس سسمبر کربلا گامشا یہ رمیس شاہ تشیف فرمائے مولان دیم سمسی صاحب کو شفائی کلی عطا فرمائے مجھے ملتان سے لاہورہ نہ تھا میں جب ملتان ائرپورٹ پہنچوں تو مجھ سے پہلے اجزت مار سرکار علامہ نسیم ابباد سیزی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ گاڑی سے تر رہے تھے میں نے ان کے قدموں کے ہاتھ رکھا سلام کیا ان سے ٹکڑ لے لیا میں نے کہا جی میں بوڈنگ آر لیلے نا راستے میں میں نے قبلہ سے مختلف موضوعات کے بستبو شروع کر دی مر جانا ہے ہر بندے نے امام حسین جب کتر دی قسم میں سید نمبرت موت آدھے جو میں چھوٹ بولا وہ بندہ ہی بہت امیر ہے جنہیں ہونا ہائے نہ کی تھی سلیم میں نے باتے گتے گتے کہا قبلہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب بھی بطول بات کے سامنے آتی تھی محمد خری ہو جاتے تھے قبلہ اس حضاب سے کیا مراد ہے چیخ نکلی نسیم شاہد کی بندے پریشان ہو رہے مجھے لگے بھٹنوں کے بل چل کے آتی تھی محمد خرید امام حسین جب کتے امام حسین جب کتے امام حسین جب کتے یا سیدہ نے ضرور بھائے کرو جتے ہی فجرہ سیدہ بھائے کرو جتے ہی سیدہ بھائے کرو گازی تو واسطہ ہوئے ایک اور ہی ضرور کی میں صدقے اور سلام ہوتا ہی ہے جائب کبے نہ روو میرا بھتا اللہ اکبر ہے اللہ اکبر کہ لگے گھٹنوں کے بل چل کے آتی تھی اور محمد کھڑے ہو جاتے تھی پہوں پہ چلنے لگی محمد کھڑے ہو جاتے تھی جب باپ کے قریب آتی تھی باپ پہ ہی تشریف فرما ہوتے تھے باپ سجد زمین میں بیٹھے تھے بیٹی جو پوسی بھوٹھتے نو سال باپ کے گھر رہی میں اس میں رائے چھوڑوں بیٹا کو شائر ہے تو اس بات کو سوچنا بھی ہے لکھنا بھی ہے نو سال باپ کے گھر رہی نو سال شوہر کے گھر رہی اٹھارہ سال میں ممکنات کے سلطان کا رائیہ یہ تھا کہ جب بھی بطول سامنے آئی محمد کھڑا ہو گیا کیا اس بچی کے ذہن میں بیٹھ نہیں ہے اولا میں اتنی بڑی عزت دار ہوں جب جاتی ہو محمد کھڑے ہو جاتے ہیں میں جب جاؤں گی جہاں جاؤں گی جس کے سامنے جاؤں گی جس ماہور میں جاؤں گی جس دربار میں جاؤں گی جس وقت جاؤں گی لوگ مجھے دیکھیں جو بہت امیر ہے وہ ہاتھ نہ مارے جو بطول کے موقع ہے اسے حکم دے رہا ہوں ایک بار ہاتھ مارنا جس کے سامنے جاؤں گی وہ کھڑا ہو جائے گا بس آٹھ قطموں کا فاصلہ تھا آگے وہ میمن تھی پیچھے پیزہ تھی دائیں حسن تھا بائیں حسین تھا وہ میمن کی آواز آ رہی تھی آلہ حجاب آلہ حجاب آلہ حجاب نہ کرو ماتن تو معافی مانگنا بطول سے محمد کی بیٹی یہ سوچ کے چلی گئی لوگ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ باندھ کے کہیں گے بطول ہم ترے ناکر پھر ہمیں بلالیا ہوتا پھر کم سے کم تین گھنٹے کھڑی رہی کسی نے نہیں کہا بطول بیٹھ جا سبھالو اس بچے کو بھئی تین گھنٹے کے بعد محمد کی بیٹی نے کہا چاچا سلمان میں تھاک گئی ہوں اور چاچا میرے پاؤں پہ برام آ گئی اور چاچا ان مسلمانوں سے کیوں آجا میں تو مرے کامران پڑھنے لیتا ایک اور لفت پڑھنے لیتا کہتے ہیں دروازہ جلا بی بی نے روکا نہیں یہ میری اچھتی سال کی ذاتری ہے میں اچھتی سال میں پہلی بار ممبر پہ یہ لفظ کہہ رہا ہوں اگر لاہور والے برداشت نہیں کرے تو مجھے ماف کر دینا وہاں یہی گیا ہے ممبروں کے پسلیاں ٹوٹ گئی تھی سر سے پاؤں تک خون سے بھرے گئی کسی نے سر پہ مارا کسی نے بازوں پہ مارا کسی نے چہرے پہ مارا کسی نے فہلو پہ مارا محمد کی بیٹی کو کسی نے دروازے سے مارا کسی نے تلوار سے مارا کسی نے تلوار سے مارا آمران کرو لے مسجد میں چھپ کھڑی ہے رسالت کی آخر کوئی سوال کرنا سکھا دیں بطول کو نفس اللہ کریں